اچھا تو وسیم صاحب حافظ محمود احمد شاد ویہاری چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ایک بار پھر منتخب ہو گئے ہیں تو ان کی پہلی پرفارمس اور ان کی جو اب پرفارمس وہ دیں گے سوالہ صاحب کیا کہیں گے جی ابراہر حافظ محمود احمد شاد صاحب جو ہیں ویہاری چیمبر آف کامرس اینڈ انڈ انڈسٹریز کے باننی صدر ہیں اور انہوں نے ویہاری کو کہلیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے ویہاری کو انٹرڈیوز کروایا ہے اس کا سہرہ ان کے سر جاتا ہے وہ ایک انتہائی مہنتی انسان ہیں ماشاءاللہ بڑے لکھے ہیں اور بہت ہی لائل انسان ہیں انہوں نے انتھک مہنت سے جو ہے چیمبر آف کامرس کو انہوں نے بنایا ہے دور ٹو دور جا کے انہوں نے جب انہوں نے پہلے کی تھی ان کے بانی صدر ہیں وہ جب فرس ٹائم انہوں نے چیمبر بنا ہے تو انہوں نے دور ٹو دور جا کے اس کی ممبرشپ کی تھی تو بہت ہی مشکل پروسس سے گزر گزر کر انہوں نے اس کو ویہاری چیمبر آف کامرس کو آئی تنک یہ آج کوئی ان کے جو پانچویں صدر بنے ہیں جو اس کے کہہ سکتے ہیں میرا خیال سے ہے پانچویں یا چھٹے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا بڑا ہی پیار کا ان کے ساتھ میرا رشتہ ہے تو بہت اچھے ہیں وہ تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے جو ان کا گزشتہ دور تھا انہوں نے اپنے ٹنیور میں جب وہ صدر تھے تب ہی انہوں نے ویہاری چیمبر آف کامرس کو جو ایک شیپ دی جو اپنی ان کی انڈسٹری تھی جو فیکٹری تھی اس کے اندر انہوں نے اپنے اخراجات پر ایک بہترین آفس بنایا اور وہاں پر جو ہے اس کے معاملات کو چلاتے رہے اور جتنے بھی انڈسٹری سے انڈسٹری لوگ تھے کاروباری لوگ تھے ان کو فردن فردن مل کے انہوں نے اس میں شامل کیا کہ آئیں سب مل کر جو آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کے نہ صرف پاکستان کے دوسرے چیمبرز کے ساتھ انہوں نے کلیبریشن کروایا ویہاری چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کا بلکہ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے مبالک کے جو اچھے چیمبر ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ کلیبریشن کروایا اور ہمارے ڈسٹرک ویہاری کے بہت سارے انڈسٹریز لوگ ایسے ہیں یا بزنس مین کمیونٹی کے لوگ ایسے ہیں ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اسے بینیفٹ بھی لیا مین کے ان کو اگر یوکے میں کئی ضرورت ہے ان کو سعودی عرب میں ضرورت ہے ان کو ترکی میں ضرورت ہے تو ویہاری چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے وہاں کے چیمبر آف کامرس تک ان کی رسائی ہوئی ہے صاحب کا رول ہے کہ انہوں نے ایک ایک قدم پر اپنے دوستوں کو ان کی رہنمائی کی ہے ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کو سٹینڈ کرنے میں ان کا ساتھ دیا ہے اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ویہاری ایک چھوٹا سا ڈسٹرک ہے یہاں پر چیمبر آف کامرس بھی ہے اور انڈسٹریل سٹیٹ بھی ہے اور انڈسٹریل سٹیٹ میں بہت ساری کامپنیز کو بڑے بڑی جو انڈسٹری کو ہے دعوت دیئے ہیں ان کو وزٹ کرواتے رہے ہیں کہ آئیں یہاں پر آپ پراؤڈ لیں یہاں پر انڈسٹریل گئیں آپ سوچیں کہ ویہاری میں جب انڈسٹریل سٹیٹ کا پہیا گھومیں گا انڈسٹریل سٹیٹ چلے گی تو ویہاری میں اتنی خوشحالی آئے گی انشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اتنا یہاں پر روزگار پیدا ہوگا اور ویہاری کا پوری دنیا میں نام پیدا ہوگا بہت ساری کمپنیوں نے پراؤڈ لیا ہے جو سو فیصد جو ہے ان کی محنت ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو صدور آئے ہیں ان کے بعد جتنے بھی صدور آئے ہیں جتنے بھی کیبنٹ آئے ہیں ان کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ جتنے بھی صدور تھے جو ان میں سے زیادہ تر لوگ تھے جو نانہ ایکسپیرینس تھے لیکن بہت اچھے لوگ تھے بڑے لکھے تھے سارے ہمارے وہ بھی دوست تھے جتنے بھی صدور گزرے ہیں اس میں اور بڑے پوزیٹیو اور سارے کریٹیو تھے لیکن حافظ صاحب کا ان کے ساتھ جو ہے بہت اچھا جو ان کا ساتھ رہا ہے حافظ صاحب نے ان کو قدم قدم بھی ان کو بتایا کہ ہم نے چیمبر کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے اس وقت چونکہ کرونا کے بعد جو ہے ہمارا ایک ایک ایکانومی ہماری جو کروٹ لے رہی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے سپیشلز ظاہر اکبال چوتھری صاحب جو ہیں وہ فیڈرل جو ہمارا چیمبر ہے اس کے وائز ریزڈنٹ بھی ہیں تو بڑا اچھا موقع ہے تو حافظ صاحب ایک دفعہ پھر جو ہے ویہاڈی چیمبر آف کامرس انڈرسیز کو جو صدر منتخب ہوئے ہیں یہ جتنے بھی ہماری بزنس مین کمیونٹی ہے ان کے اوپر اعتماد ہے اور جو انہوں نے اپنے صاحب کا دور میں اور صاحب کا صدور کے ساتھ مل کر ایک اچھے طریقے سے بہت ہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ویہاڈی چیمبر آف کامرس کے لیے اور جو ہمارے بزنس مین کمیونٹی کے لیے جو انہوں نے ایپورٹس کی ہے یہ اس کا ایک کہلنگ کے ریوارڈ ہے جو حافظ صاحب کو انہوں نے ملا ہے کہ ایک بار پھر سب دوستوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر ہمیں آگے جانا ہے تو حافظ صاحب کو ایک دفعہ پھر ہمیں لیڈر بنانا ہے ماشاءاللہ ان میں بڑا اچھا ہے کہ لیڈرشپ جو سپیرٹ ہے ان کے اندر اور اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے فیر اور کائنڈ ہوتے ہیں تو ملاقات جب بھی ہوتی ہے تو بزنس پر اس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اس طرح سے سپورٹیو ہوتے ہیں کہ سب دوست جو مل کے اپنی کمیونٹی میں اگر کسی بندے کے لیے کوئی بھی اپرچونٹی ہے اپنے لیے بھی لازمی بات ہوں وہ دیکھتے لیکن وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میری ممبرز میں یہ بندہ ہے اس کا یہ بزنس ہے جدر بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی اپرچونٹی ہوتی ہے تو اپنے ممبر کو اپنے ساتھی کو وہاں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ حاصل ہو سکے میں اس کو ایک بہت ہی اچھا ایک سمجھتا ہوں شگون نیک شگون سمجھتا ہوں ایک خوشائند بات سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب ایک دفعہ چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے صدر بنے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ دو ہزار بیس اور اکیس کا یہ جو ٹنیور ہے اس میں ویہاڈی چیمبر آف کامرس ایک دفعہ بہت اچھی فلائٹ انشاءاللہ پھر سے لے گا پچھلے صدور کے دوار میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے لیکن حافظ صاحب کی جو ہے سرپرستی میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سپیشل کوئی نہ کوئی وینچر ضرور ہوگا جس کی مجھے تو اقعہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھا ہی جو ایک ہمیں خبر ملنے والی ہے کہ حافظ صدر بنے تو بہت اچھا کہ کوئی نہ اس کا رزلٹ ہوگا میں ان کے لئے دعا گو بھی ہوں اور ایک دفعہ پھر جو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں ویہاڑی کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں ہمارے پاکستان کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ ایک ماشاءاللہ بڑے باہمت ہیں اور ہماری امیدوں پر پورترہ ہوتا رہے گے تھینکیو سو مچ سر